ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کیمیکل کی اس رسائن کی جو آپ کی نیند کے لیے جروری ہے اور یہ رسائن اس لیے جروری ہے کیونکہ ہماری صحت کے لیے اگر کوئی چار پیلرز جروری ہیں تو ان میں سے ایک ہے آپ کی ڈائٹ ایک ہے ایکسسائز ایک ہے آپ کے سوچنے کا ڈھنگ اور ایک ہے آپ کی سلیپ اس لیے جروری ہے کہ آپ اپنی نیند کے بارے میں تھوڑا سا سابدھان رہیے اور ایسا نہ ہو کہ آپ نیند کی کمی کے قارن بہت ساری پریشانیوں کو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ٹولیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ فیوچر میں کریں اس ویڈیو کے دوارہ میں آپ کو بہت ہی کمپرینسی وے میں اور بہت ہی پریسائز وے میں چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہماری بوڈی اس کیمیکل کو بناتی ہے جس کے دوارہ ہم نیند کو گرہن کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں نیند کیوں چاہیے یاد رکھے گا ہماری بوڈی کو پورے دن کی ویئر ان ٹیئر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دن ہمارا شریر کا جو نقصان ہوتا ہے تناب کے کارن دوسرے کارن اور بہت سارے ہیں تو ہمیں نشیط روح سے آرام چاہیے اور ہمیں چاہیے اس ٹائم quality recovery time یاد رکھے کا quality recovery time اس کا ہم اپنے بہت سارے medical books میں بھی اس کا جکر سنتے ہیں کہ ہماری بوڈی کو ایک quality recovery time چاہیے جس کے دوارہ ہم ہم ہماری بوڈی کو ریچارج کر لیتے ہیں اگلے assignment کے لئے لیکن اتنا ہی نہیں ہے اگر ہمارے شریر میں یا ہمارے mind میں کوئی بھی ایک ایسا تھوٹ چل رہا ہے جس کے کارن بہت سارے negativity آئی ہوئی ہے یا جسے میں اکثر inner earthquake کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے اندر کوئی earthquake تو نہیں چل رہا ہے کوئی بھوکمپ تو نہیں چل رہا ہے تو اس بھوکمپ کو بھی شانت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نے کوئی ایسا سمیں چاہیے جب ہماری بوڈی اس earthquake سے باہر آ جائے لیکن گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس earthquake سے باہر لانے کی بات تو کیا کریں بلکہ ہم رات بھر اور negative quality کے ساتھ اپنی نیند کو کئی بار experience کرتے ہیں ہمارے سپنے ہماری نیند کا نہ آنا صبح کمجوری کے ساتھ یا ایک ٹوٹی ہوئی energy کے ساتھ اٹھنا دن بھر پھر irritation کا شکار ہو جانا اور اگر اس کی ہم بات کریں آگے کہ اس کے side effect کہ جب نیند نہیں آتی تو dementia جس کو آپ بھولنے کی بیماری کہتے ہیں یہ old age میں بہت ہی خطرناک روپ لے لیتی ہے جب لوگ نہیں پہچان پاتے اپنے ہی گھر کے لوگوں کو اپنے address کو اپنے مکان کو یا پھر alzheimer کہیں پارکنسن کہیں ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے اس نیند نہ آنے کے قارن ہمارے شریر میں پیدا ہوتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ آج اس ویڈیو کے دوارہ ان سبھی قارنوں کو سمجھ لیں اور اس کا نوارن بھی آپ ساتھ کے ساتھ کرنا شروع کریں میں بہت ہی precise way میں آپ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ یوں سمجھئے کہ آپ ایک ٹرائنگل کو اگر آپ سمجھ لیں گے اور یہاں پر ہے your sleep آپ کو اپنی sleep چاہیے آپ کو اپنی نید چاہیے کس کو چاہیے آپ کہیں گے مجھے چاہیے آپ کون ہیں آپ basically last level پر ایک cell ہیں اور جس cell کا کام ہے آپ کے لیے ہر سمیں energy کو create کرنا protein کو بنانا آپ کی life کو لمبے سمیں تک چلانے کے لیے اپنی پرکریاؤں یعنی اپنی process کو کرنا لیکن یہ cell basically کہاں سے چیزوں کو لیتی ہیں کہ انہیں سونا ہے تو کون دے گا اس کو message یاد رکھے گا آپ basically اپنے hormones کے دوارہ ان کو بتاتے ہیں کہ اب سونے کا سمیں آ گیا ہے اور اگر یہ hormone نہیں release کر رہے ہیں آپ تو پھر کیسے نید آ جائے گی آپ کی یہ cell جاگرت عوشتہ میں رہی گی اب سوال اٹھتا ہے کہ ان hormone کو کون کہتا ہے کہ یہ جاگنے والے hormone بنے یا یہ سولانے والے تو نشیت روح سے یہاں پر آپ کا mind اس کو کہتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ mind کو کون منع کرتا ہے ان نیند کے hormone نکالنے کے لیے بس یہیں آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کی body تو سونے کے لیے تیار ہے آپ کی cell کو تو اپنی پرکریہ پتا ہے کہ بھئی اسے کام بھی کرتے رہنا ہے اور اسے آرام بھی چاہیے لیکن basically ہم اپنے mind سے کہیں نہیں کہیں یہ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اسے اگر آپ بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کو سمجھ گئے گا یہاں پر کہ your mind آپ کا جو mind ہے your mind یا میں کہوں your mind set میں set بھی لگ دیتا اور وہ بھی negative والا جس تک وہ فسا پڑا ہے in your body یاد رکھے گا اس چیز کو سمجھ لیجئے گا آپ ایک سمیہ تک اپنے وچاروں کو اپنے mind میں رکھتے ہیں ایک وچار آیا اس کے پرتی آپ نے اپنی reaction دی اور تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا آپ کی reaction نے ابھی آپ کے شریر پر کوئی بڑا نقصان نہیں کیا لیکن اگر آپ لمبے سمیہ تک کسی trauma کسی negativity کے شکار ہو رہے ہیں تو یہ وچار آپ کے شریر میں permanent آپ یوں کہیے کہ ایک طرح سے script بنا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو negative mind set ہے وہ آپ کی body میں کہیں فس جاتا ہے جسے ہم anxiety بھی کہتے ہیں اس کے لیے جروری ہے کہ آپ اسے handle کرنا سیکھیں سب سے بڑیا بات یہ ہے اسے handle کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی painful memories کو یا اپنے چلتے ہوئے جتنے بھی آپ کی life میں unresolved issues ہیں یعنی کہ وہ مسئلے ہیں جن کا ابھی سمدان نہیں کیا ان کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہوگا یاد یاد رکھے گا جب بھی آپ کے پاس unresolved کوئی بھی issue ہے وہ issue یعنی کہ جس کا ابھی سمدان نہیں ہوا ہے یاد رکھے گا وہ آپ کے mind اور body کو یہی بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کو جاگرت عوستہ میں رہنا ہے جیسے مانو earthquake چل رہا ہے تو ہم کبھی نہیں سو سکتے ہمیں نیند ہی نہیں آئے گی یا کوئی خطرہ ہمارے اوپر ہے تو اب ہمیں نیند نہیں آئے گی ہم ریسٹ میں نہیں ہوں گے یا ہمیں پتہ چل جائے کہ جس چھت کے نیچے ہم سو رہے ہیں بیٹے ہوئے ہیں وہ گرنے والی ہے کبھی بھی تو کیا نیند آ جائے گی نہیں آئے گی یاد رکھے گا جتنے بھی unresult issues ہیں وہیں ہمارے سب سے پہلے mind کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ جاگرت عوستہ میں رہو اور ایسے میں جو ہمارا chemical ہے سلانے والا وہ release نہیں ہوتا وہ chemical کا نام کیا ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے mind کو اپنی body سے یعنی کہ جو mind set آپ کا negative بھرا پڑا ہے اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی technique میں بتاؤں گا لیکن یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے mind کو پوری طرح سے heal کرنا سیکھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ NLP جیسی techniques کے بارے میں آپ کو گیان ہونا چاہیے Neuro Linguistic programming اسی کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ایک بہت پیاری سی opportunity دے رہا ہوں اور اس opportunity کا نام یہ ہے کہ heal your subconscious mind یہ ہے میری ایک ورکشوپ ہے جسے لاکھوں لوگ اب تک attend کر چکے ہیں اس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں یہ دو گھنٹے کی ورکشوپ میں آپ پائیں گے کہ کیسے آپ اپنے mind کو heal کریں تاکہ آپ کا mind صرف نیند ہی نہیں بلکہ باقی positive chemicals کو بھی release کرنا شروع کریں اب سوال اٹھتا ہے کہ اس chemical کا نام کیا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے اس chemical کا نام ہے friends melatonin اور melatonin basically آپ کا sleep chemical ہے اور اتنا ہی نہیں یہ آپ کے dna کو بھی repair کرتا ہے یہ بھی پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی melatonin کی quality اور quantity بلکل ٹھیک ہے اور quality بہتر ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ان کی عمر 25% ادھک بڑھ جاتی ہے یہ already prove کر دیا گیا ہے laboratory is کا مطلب یہ ہے کہ اگر 120 سال جینا چاہتے ہیں اب آپ کے پاس 70 95 سال کی عمر ہے اسے 120 125 سال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے melatonin کے لیے ہمیشہ صاف دھان رہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ یوں سمجھ گے کہ آج آپ کے لیے یہ ویڈیو وردان ہوگی اور اپورچونیٹی میں ایک ورڈ ابھی ایک بک پڑھ رہا تھا ہم لوگ سلیپ اپورچونیٹی کو پیدا ہی نہیں کرتے تو اس کو create the sleep opportunity for yourself اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیند کی گولی کھانے سے sleep اپورچونیٹی آجائے گی یا الکوہل پینے سے اس sleep اپورچونیٹی کی چیز کو جب آپ سمجھیں گے تو جیسی یہ triangle پورا ہوگا تو اس triangle کو جیسی آپ پورا کریں گے تو آپ کی نیند بہت بڑھیا آئے گی آپ کو بہتر طریقے سے سپنے آئیں گے اور اتنا ہی نہیں میلاتونین کی تو بات خاص یہ ہے کہ آپ کے DNA یعنی کہ آپ کی سیل کے mind کو میسز آپ کے لیے اگر چل رہا ہے تو اسے میلاتونین ایمیزز میں بدل دیتا ہے آپ کے ویزن کو ڈیفرینٹ کر دیتا ہے آپ کے اندر آوازیں کر دیتا ہے اسی لیے اس کو transducer کہا جاتا ہے جیسے آپ کے ٹی وی کا انٹینہ ہوتا ہے ٹی وی میں آپ ویجولز کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ویجولز آنے سے پہلے انوائرمنٹ میں وہ ماتر ترنگے ہیں ان ترنگوں کو جب ویجول کو میں کنورٹ کرتا ہے تو اسے ہم transduction سسٹم کہتے ہیں یاد رکھے گا میلاتونین اسی کام کو کرتا ہے اس لیے میلاتونین کو کیسے ریلیز کریں یہ ویڈیو اسی کے اوپر ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو ہٹائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں میلاتونین کے بارے میں بتاؤں کیریٹ دا سلیپ اپورچنیٹی کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ یہ کہ آپ کے میلاتونین کو اور آپ کی سلیپ کو اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے جب آپ سوتے ہیں تو وہ ہے آپ جو آپ کی چلتی تھی جو بھی آپ کم میلاتونین بنے گا اتنی ہی زیادہ آپ کہ سکتے ہیں کہ جاگرت آوستہ میں رہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ سونے جائیں تو آپ اپنے کمرے کو تھوڑا سا cool رکھیں بیڈ کو صحیح طریقے سے آپ پری کریں کہ آپ پیلو بہت کمفرٹیبل ہونا چاہیے آپ کے پاس اس سمیہ فون نہیں ہونا چاہیے سلیپ اپورچنٹی گین کرنے کے لیے آپ رات کو آٹھ بجے کے بعد کچھ نہ کھائیں یاد رکھے گا کئی بار آپ کی جرور آئے گی پر یہ کہ اپنے مائنڈ سے کہ میں نہیں کھوں گا تو اپنے گولز کو بہتر طریقے سے جیوں گا اتنا ہی نہیں یہاں پر اگر آپ سلیپ اپورچنٹی کو انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریے گا جس ایکسسائز کو میں بتا رہا ہوں امیڈیٹ آپ اپنی گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بند ہو جائے گی جب آپ لیٹے ہوئے ہیں اس سمیہ کرنا ہے اس سمیہ کرنا ہے اس کے بعد لیٹ سکتے ہیں یا پھر لیٹ گئے ہیں تو آپ سیدھے لیٹ کر تھوڑی دیر کے لیے دو یا تین منٹ کے لیے اس ایکسسائز کو کریے گا آپ کی نیند رات بہت بہترین طریقے سے آپ کو انبھو دے گی آپ کو کیا کرنا ہے ایک کلپ نا کرنی ہے کہ آپ مانو اپنے ہوم تھییٹر میں ہیں اور آپ ہماری مینٹل سکرین پر چلتا رہتا ہے صرف تھوٹ کا مطلب ویجول نہیں ہوتے اس میں بہت ساری آوازیں بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں میرے بوس نے کیا بولا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کئی بار خود کی آوازیں آتی ہے میں نے کیا کر دیا اور یہ آوازیں اور یہ سارے ویجول پورے دن کے کئی بار اتنے آگے تک نکل جاتے ہیں کہ جو چیز اب کے ساتھ ہوئی بھی نہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور کئی بار اتنا pain یا اتنا ڈر create کر دیتے ہیں کہ اب آپ کی body سونے کیلئے تیار ہی نہیں ہوتی کئی بار فیر میں آدمی بیٹھ جاتا ہے میں نے کئی بار لوگوں سے پوچھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ سر تھوٹ کے بعد تھوٹ آتے رہتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں کئی بار تو کہ اب نیند نہیں آئے گی ایسا ڈر آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرنا ہیں جو تھوٹ آپ کو آ رہے ہیں ایمیجن کر رہو کہ اب آپ کو اپنی سکرین پر نہیں بلکہ آپ جو آپ دکھائی دے رہے ہیں تو نشید روح سے دن بھر کے تھوٹ آپ کو دکھائی دیں گے آج آپ نے کیا کیا کس سے ملے کس کے ساتھ بحث ہوئی کس کے ساتھ باتوں میں ویسپرنگ ہوئی ہے یا کڑواہٹ آئی ہے جو بھی باتیں آ رہی ہیں اب دھیرے دھیرے ایمیجن کریں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے یا آپ کے ہاتھ ایک کوئی بٹن کا سسٹم ہے اور ایمیجن کرنا ہے یاد رکھے گا آپ کا mind imaginary world کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ تھوٹ بھی imaginary ہیں یا اس میں imageries ہیں تو آپ کو صرف اتنا سا کرنا ہے کہ ایک اور تھوٹ کی ریٹ کرو کہ دھیرے دھیرے آپ نے پورے کے پورے ہوم تھییٹر کی لائٹ بھی بند کر دی ہیں یہ ایک آپ کہیں گے تو تیس سیکنڈ کا کام ہے بس ایک کام اور کرنا کہ تیس چالیس سیکنڈ بعد پھر بلکہ 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 اسے اپنی ایک پرکریا بنا لے وہ ہے آپ کی بریدنگ جب بھی آپ بریدنگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ بریدنگ پریکٹس کرتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو جو آپ نیگیٹیو مائنڈ فسا پڑا ہے آپ کی مسکولر لیول پر انگزائیٹی جیسے کہتے ہیں اس سے آپ بہار اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں طریقہ بہت سارے طریقے ہیں لیکن ایک سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی ناک کے نوسترل پر دواروں پر اپنی فوکس کو پوری طرح سے فکس کر دیں اور دیکھتے ایک وچار کے ساتھ جڑ جائیں کہ اس سمیں میں اپنے سانسوں کو کیسے محسوس کر رہا ہوں جب آپ کسی بھی جگہ پر اپنے تھوٹ کو ایک جگہ لے آتے ہیں تو اس سمیں جو آپ بکھراب ہے تھوٹ بند ہو جاتا ہے جب بھی ہمارے پاس بکھراب آ آ جاتا ہے وچار وں کا اس سمیں ہمارے پاس میلا ٹون ہے وہ کم سے کم نکلتا ہے کیونکہ اس سمیں آپ کا بکھراب آیت من پتہ نہیں کتنی ڈائریکشن کتنی دشاؤں میں جا رہا ہے اور ہر دشا میں کوئی نہ کوئی انسیکیوریٹی مل جاتی ہے مل جاتی ہے کنفیوزن مل جاتا ہے گصہ آ جاتا ہے پر جب آپ اپنے وچاروں کو ایک جگہ لگا دیتے ہیں کئی بار بہت سارے لوگوں کا الگ ہے کچھ لوگ چینٹ کر لیتے ہیں اس سمیں اپنے ایک وچار کے ساتھ جاتے ہیں کئی بار لوگ مومتی کو جلا کر اس لوگ کے اوپر اپنے فوکس کو بنا لیتے ہیں اور اس لوگ کو دیکھ رہتے ہیں اس لوگ کے اندر جو فکچر بنتی رہتی ہیں سٹار بنتے رہتے ہیں نئے نئے کلر ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک وچار کے ساتھ جاتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو ایک وچار بنانے کا کوئی بھی طریقہ ملے اسے ضرور کیا کریں اس سے آپ کا اپنے پرسنل جیون میں بڑا فائدہ ہوگا جو بھی آپ کام کریں گے اس سمیں آپ کا فوکس بڑا شٹرونگ ہوگا فوکس اچھا ہوگا تو ادھو در کے وشار نہیں آئیں گے اس سے دو فائدے ہوگے رات کی نیند بڑھی ہوگی اور آپ کی پروگریس بہتر ہوگی لیکن اس سے بھی جیادے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میلاتونین کے بارے میں جرور سکھیں جس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بلکل میں اس کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا میلاتونین ایک نیورو ٹرانسیمیٹر ہے نیورو ٹرانسیمیٹر کا مطلب ہے کہ آپ کے جو مائنڈ کے اندر جو برین سیل سین جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہیں تو جو کمیونکیشن کا پاس پوسٹ مین ہے جو ان کے اپنے میسیج کو لے جا کر دوسری سیل کو دیتا ہے دوسرے نیورون کو دیتا ہے جس کو ہم برین سیل کو نیورون کہتے ہیں تو بیسی کلی یہ نیورو ٹرانسیمیٹر کا پریوگ کرتے ہیں یہاں پر اگر میلاتون کا وہ پریوگ کر رہے ہیں تو یہ نیٹ ورک بنے گا میلاتون سے بھراؤ نیٹ ورک بنے گا تو اسی لیں گی اور وہ ہورمون آپ کی سیل کے اوپر جو ہورمون لگے ہوئے ہیں وہ ہورمون جیسے ہی آپ کی سیل کے اوپر جائے گا اور وہ اپنی سیل سے کہے گا کہ یہ سمیں ہے کہ تم سو جاؤ اب ہمارے پاس کوئی ویشار نہیں ہے تو اپنی سیل ایک ریسٹوریٹیو اسٹیٹ میں جائے گی یعنی کہ وہ اپنی سیچویشن کو ہومیو اسٹیٹیس یعنی کہ نیچورل اوستہ ملے جانے کے لیے سونا شروع کر دے گی وہ ultimate ریسٹ کو انجوئ کرنا شروع کرے گی یہ وہی پل ہے جسے آپ کو اپنے شریر کو دینا چاہیے جس سے آپ اگلے دن ایک بہتر انرجی کے ساتھ اٹھیں گے آپ کی چمک بہتر ہوگی اور آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی لمبی عمر ہوگی اس لیے اس میلاتونین کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نیورو ٹرانس میٹر ہے اگر یہ میلاتونین یہاں پر ریلیز نہیں ہو رہا ہے دونوں نیورو دو سیلز کے بیچ میں تو پھر یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے اور مان لیتے ہیں یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے اس کا نام ہے کورٹیزول یہ کورٹیزول جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ بچہ بھی ہے جب سچ مجھ میں کوئی خطرہ ہو تو یہ جاگرت کیمیکل ہے ہمیں جاگرت رکھتا ہے لیکن اگر ہمیں سونا ہے اور کورٹیزول ریلیز ہو رہا ہے تو یاد رکھے گا پھر یہ کورٹیزول آپ کی بوڈی میں وہی نیگیٹیو ہورمون نکالیں گے جو ہورمون آپ کی سیل پر جا کے کہیں کہ سونا نہیں جاگتے رہو اور آپ چاہ کر بھی نہیں سو سکتے اس لئے جروری ہے کہ اس میلیٹون کو بڑھی طریقے سے آپ سمجھ لیں یہ ہے ایک میلیٹون یوگیوں کا کیمیکل مانا جاتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اسے بہتر طریقے سے کیسے ریلیز کرنا سیکھیں تو جب آپ سویں تب اس کو کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو پھر نشی طروف سے یہ آپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پینیل گلینڈ کو کیسے یوز کریں یوگی زین ماسٹرز پینیل گلینڈ کو یاد رکھے گا ایک سپریچول گلینڈ مانتے ہیں یہ ہے آپ کے ایمین وزڈم کو ریلیز کرتا ہے تو آپ کے اندر جتنی بھی انیلیس بیکار کی چل رہی ہوتی ہے آپ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل کر آف اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ویویو لیند ہے ہمارے ویچاروں کی وہ بہت شانت ہو جاتے ہیں یہ ریپیڈ آئی پینیل گلینڈ کو اب کیسے ایکٹیویٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک بار کندے سیدھے کر کے بیٹھیں کیونکہ یہ بڑی امپورٹینٹ ہے اور یہاں پر میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے سب کو ہیل کرنا چاہتے اور کرنا بھی چاہیے پیسے کے لئے صحت کے لئے رشتوں کے لئے تو آپ نیچے دیئے گئے لنک کا پریوگ کرتے ہیں اپنے اور اپنے پریوار کے ساتھ اس ورکشوپ کو جرور اٹینڈ کریں ریجسٹر کر لیں لیمٹیڈ سیٹ ہوگی لیکن وہاں دو ورکشوپ اور بھی ملیں گی ایک ہے کہ کہ کس طرح سے آپ اپنے جیون میں چمت کاروں کو مینی فیسٹیشن کو لو پٹریکشن کو انوائٹ کریں اپنی لائف میں اس کے لئے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیلی پیتھ کیسے کریں اور ٹرانس ڈیوشر کی بات کروں گا جو میں بھی بات کر رہا رہا ہوں کس طرح سے کوانٹم لیول پر جا کر اپنے آپ کو ہیل کریں یہ تین وں وکش آپ پر دی ہوئی ہیں اور ایک بک 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 آپ کو لیے گفٹ میں وہ بھی free of cost ہے جاگرت کریں آپ چمت کاری شکتیوں کو تو پینیل گلینڈ کو ہم کیسے ایکٹیویٹ کریں یہاں پر ایک ورڈ آتا ہے اس کا نام ہے پیزو الیکٹرک پیزو الیکٹرک ایفیکٹ یہ آپ جو ڈیسپینجیلز کی کتاب میں مل آپ کو ڈاکٹر جو ڈیسپینجیلز کی بک میں بھی یہ ورڈ آتا ہے اور یہ ہماری یوگی پہلے سی کرتے آ رہے ہیں اس کا سیمپلی میننگ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دباتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک الیکٹرک ایفیکٹ یعنی کہ ایک ودیوت پربھاو پیدا ہوتا ہے جیسے ہم اپنی پینیل گلینڈ کو دبائیں کسی بھی طریقے سے تو اس کے اندر ایک ودیوت پربھاو شروع ہو جائے گا اور وہ اپنی میلی ٹون کو کرے گا اس کے اندر جو تتو ہوتے ہونے کیلسائٹ کہتے ہیں کاربن کیلسیم اور اوکسیجن سے بھرے ہوئے اب سوال اٹھتا ہے کہ اسے ہم کیسے پربھاویت کریں اپنی پینیل گلینڈ کو جو آنکھ کے شیپ کی ہوتی ہے تو یوں کچھ نروس سسٹم ہیں اگر اس نروس سسٹم کے اندر ہم کسی بھی طریقے سے پریسر ڈال دیں تو اس کے اوپر دباو آئے گا اور جیسی دباو آئے گا یہ جتنا آپ کو میلی چاہیئے جتنا چاہیئے فال تو نہیں یہ کیلکولیٹ کر لے جتنا آپ کو چاہیئے لمبی عمر بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اتنا یہ میلی ٹونین ریلیز کر دے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو ایک 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 سائز کرنی ہوگی اور یہ سائز آپ دن بھر میں ایک بار جرور کیا کریں صبح جب آپ یوگا وغیرہ کرتے ہیں یا جب بھی آپ کو سمیح ملے بس اس میں پیٹ دبانا پڑے گا اور وہ بھی سانس سے اپنے ہاتھوں سے نہیں تو کیسے کرنا ہے یہ آپ ہیں اور آپ آرام سے بیٹ گئے ہیں پوری طرح سے اپنے پوشچر میں ٹھیک ہے جو آپ کا سخاشن میں بیٹ گئے ہیں اور اس سمیح آپ کو ناک سے انہیل کرنا ہے اور اپنے پیٹ کو بھرنا ہے چھاتی کو نہیں پیٹ کو بھرنا ہے تو جیسے آپ انہیل کریں دیکھیں کہ آپ پیٹ بھار کو آرہ ہے اگر ہاں تو اس کا ملوی سانس صحیح ہے دو تین بار پریکٹس کر دیکھیں گے تو کئی بار ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم چھاتی سے سانس لیتے ہیں جب کی ہمیں پیٹ سے لینا چاہیے تو جب کام کریں گے کہ جو آپ کا پیٹ ہے اس اندر کی طرف دبائیں گے جیسے آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کی ریڈ ہے وہاں پر نروس سسٹم میں اس فلوڈ کا نام ہوتا ہے سیرے برو سپائنل فلوڈ تو جیسی آپ یہاں سے اس کو دبائیں گے تو نروس سسٹم دبے گا اور دب کر جو امیڈیٹ اس کا اثر کہاں جائے گا آپ کے برین پر اور جو برین کے جتنے بھی پارٹ سیں وہ تھوڑا سا دبانا شروع کریں گے کس کو آپ کی پینیل گلینڈ کو اتنے سے ہی اتنے اسے ہی اثر سے وہ اپنا کام کر دے گی وہ امیڈیٹ ایک الیکٹرک ایفیکٹ پیدا کرے گی اب جتنے دیر آپ اسے کام کو کر سکتے ہیں کریں دیرے سے آپ ناک سے یا مو سے سانس چھوڑ دیں اور اس کے بعد ایک بار سانس کو بھریں پیٹ سے پھر اپنے نسکاسن انگو کو اوپر کی طرح خیچے پاور سے اور اپنے پیٹ کو طاقت سے اندر دبائیں اس سمیں آپ اپنے فوکس کو اپنے آئی بروز کے بیچ میں لے جائیں یہاں پر آنکھ بند کر لیں گے تو آپ اپنے ماتھے کے بیچ میں جہاں پر بندی یا تلق لگاتے یہاں پر اپنی attention کو پائیں گے تو وہ بھی پروگرام ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے اندر ایک blood ان کے اندر ایک energy کا پرباب ہوگا جہاں پر بھی آپ بہت اچھے سندیش ملیں گے یونی ورس کے آپ کی نید بہتر ہوگی آپ کے سوپ نے بہتر ہوں گے آپ کی عمر لمبی ہوگی آپ کا دیجسٹیو میٹابولک سسٹم اچھا ہوگا آپ کی سیل کا DNA بہت بڑھا طریقے سے پروگرام ہوگا یہ تین کام آپ کر لیجیے بہت 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 بہت